اسلام علیکم عزیز دوستو ایک بار پھر حاضر ہوں میں آپ کی خدمت میں کائنات اور خوش آمدید کہتی ہوں آپ کیوں ہمارے چینل کلیکٹر لرن میں سب سے پہلے ہم تمام عزیز دوستو کا شکریہ جو ہماری ویڈیوز لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں امید کرتی ہوں ہماری آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو پسند آئیں گی اور لائک اور شیئر آپ ضرور کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور نوٹفکیشن بیل کو بھی ضرور کلیک کیجئے گا کیونکہ اس سے رہے گا ہمارا اور آپ کا ساتھ اور ہماری ہر نئی ویڈیو کے ساتھ آپ ہوں گے نوٹفائی دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سنٹن کے حوالے سے یہ اید سپیشل ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے وہ اس لیے کیونکہ ہماری خواتین اید کی تیاریوں میں شاپنگ پہ تو جاری ہیں لیکن پالر میں رش بڑھنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہے تو گھبرائیے مت ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ سے فیس کیر کی ہینڈ کیر کی لیکن سب سے امپورٹن پارٹ ہمارے جسم کا پیر ہے جن پہ ہماری پوری جسم کا بھوجھ ہے ان کی کیر کرنا بھی انتہائی ضروری ہے اور سنٹن کی وجہ سے ہمارے پیروں کی حالت انتہائی خراب تو گھبرائیے مت آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے جو نسکہ میں لے کر آئی ہوں اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ ایک ٹب میں آپ نین گرم پانی ڈال دیں اس میں ایک چمچ کھانے کا سوڈا یعنی بیکنگ سوڈا نوٹ بیکنگ پاوڈر کوئی سابی شیمپو اس کے بعد آپ ایڈ کر دیں گے پھر اسے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں آپ نے پیر دس منٹ تک دوبو کر رکھنے ہیں اس کے بعد ایک لیمو پانی میں نچوڑ لیں لیمو نچوڑنے کے بعد مزید دس منٹ کے لیے آپ پانی میں پیر ڈبولیں اس کے بعد نیل برش سے آپ نیل اور سکن کو اچھی طرح ساف کرنے لیمو سے آپ کی سکن شائنی ہوگی اور جتنے بھی نشانات اور داگ دبے ہیں وہ لائٹ ہو جائیں گے اگر آپ نیل کٹ کرنا چاہیں اس دوران آپ نیل کٹ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کی سکن میں جتنے بھی ڈیٹ سلز ہیں وہ سافٹ ہو چکے ہوں گے پھر ہیل ربر سے آپ ہیل رب کر لیں اور اب کے بعد پانی میں اسے پیر نکالنے کے بعد اچھی طرح کسی ٹاول یا کپڑے سے ساف کر لیں اب آپ کو ایک سکرپ بنانا ہے اور اس سکرپ کیلئے آپ کو چاہیے کافی اور زیتون کا تیل ایک باول میں دو چمچ کافی اور زیتون کا تیل مکس کر کے سکرپ بنائیں کافی ڈلنس کو دور کرنے کے لیے مستفید ہے اور زیتون کا تیل سکن کون نارشمنٹ کے لیے ضروری ہے پھر اس کے بعد سکرپنگ کے بعد پانچ منٹ تک چھوڑ دیں پانچ منٹ چھوڑنے کے بعد تھوڑی دیر رب کرنے کے بعد اسی پانی میں پیر ڈال کر دھولیں اب آپ کوئی بھی فوڈ کریم یوز کر سکتے ہیں فوڈ کریم لگانے کے بعد اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کا اسکن ٹین بہت زیادہ ہے تو آپ دو چمچ دئی میں دو چھٹکی بیکنگ سوڈا ڈال دیں اور اس میں آدھا چمچ ملتانی مٹی ڈال کر ماسک بنا لیں اس ماسک کو اپنے پیروں پر اپلائے کرنے کے بعد خوشک ہونے دیں خوشک ہونے کے بعد رب کر لیں اور پیروں کو تھنڈے پانی سے واش کر لیں یہ پروسس مہینے میں تین بار آپ دورائیں گے تو آپ پائیں گے خوبصورت بے دا پیر اس سے انسان کی پرسنالٹی بھی انہانس ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو تک آپ کے ساتھ برقرار رہے گا ہمارے ساتھ رہیے گا اپنا خیال رکھئے گا Take care and happy eat in advance موسیقی